السلام علیکم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی ملک کے مختلف وستی اور شمال علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے ہم نے آپ کو صبح کی اپ ڈیٹ میں بھی اگاہ کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں وستی اور شمال علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں سب سے پہلے آپ کو دریائے چناب کی صورتحال بتاتے چلیں تو ہیڈ کادراباد اور خانکی کے درمیان میں درمیان درجے کا سلاب ہے جو کہ اب ہیڈ تریموں کی طرف بڑھ رہا ہے اگلے چھ دنوں کے دوران ہیڈ تریموں اور ہیڈ پنجنند کے درمیانی علاقوں میں سلابی کیفیت بننے کی توقع ہے تونسہ کے کئی علاقوں میں رودکوئیوں کی وجہ سے شدید سلابی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت بھی سندھ کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے ساتھ ساتھ کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی بادل بننے اور بارش کا سلسلہ جاری ہے یہ سپیل ایران کے بھی جنوب مشرقی اور وسطی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے مغربی سسٹم کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں کہ ایک مغربی سسٹم اس وقت افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں پر پہنچ چکا ہے یعنی پاکستان کے شمال مغربی علاقوں پر جس کے اثرات شمالی علاقوں میں آنے والے دو دنوں کے دوران پڑھیں گے اس کے بعد ایک اور سسلہ اس وقت ایران پر موجود ہے جو کہ مونسون ہواوں کے ساتھ اشترا کر کے ایران کے بھی کئی علاقوں میں بارشوں کا سبب بنا ہوا ہے حتیٰ کہ اس سلسلے کا اثر متحدہ عرب امارات میں بھی بادلوں اور بارش کی صورت میں نظر آ رہا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی دبائی ابو زہبی سمیت کئی شہروں میں متحدہ عرب امارات کے کئی شہروں میں بارش کے امکانات موجود ہیں یہی صورتحال ایران کے بھی جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں جو پاکستان بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے جو وستی اور شمالی علاقہ جاتے ہیں کشمیر خیبر پختونخواہ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں آج رات سے کل صبح تک بعض مقامات پر شدید بارش متوقع ہے یاد رکھیں اب آنے والے دنوں میں شمالی علاقوں میں موسرہ دار سے شدید بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اگر اس وقت تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالیں تو ایک سرکولیشن اس وقت سندھ کے شمال مشرقی علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات سے سندھ کے کئی علاقوں میں اس وقت کافی گہرے بادل بن چکے ہیں رحیم یار خان کے علاقوں میں جس میں خان پر قابل ذکر ہے کافی اچھا تھندر سیل بنائے اور بعض مقامات پر شدید بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں بحیر ارب اور خلیج بنگال کی نم آلود ہوایں فیلحال پنجاب کے کئی علاقوں میں موجود ہیں تو پنجاب میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش کا امکان موجود رہے گا سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالتے ہیں اور سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کے کئی علاقوں میں اس وقت کافی گہرے بادل موجود ہیں اس سرکولیشن کی بدولت لارکانہ کے کئی علاقوں سے اچھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی لارکانہ جائکوب آباد شہداد کوٹ مہینجو دڑو دھرکی گھوٹکی کشمور سکھر خیر پور میرس کے علاقے شامل ہیں اس طرح میر پور خاص سانگھر نواب شاہ ٹنڈو آدم ٹنڈو اللہ یار جام شورو حیدر آباد کراچی اس طرح اگر باد کی جائے سانگھر کے علاقے شامل ہیں عمر کوٹ اسلام کوٹ چھاچھرو چھوڑ کیٹی بندر ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں جو کوئی کے تھر سے ملک کے علاقے ان علاقوں میں شدید بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے بلوچستان کی بات کی جائے تو اس وقت بلوچستان کے اکثر مقامات پر بادل موجود ہیں کوٹا، زیارت، بارخان، کولو، ڈیرہ بکٹی، ڈیرہ مراد جمالی، جھل مگسی، بیلا، لس، بیلا، خوزدار اس کے علاوہ یہاں جنوب مغربی بلوچستان کے علاقوں میں بھی بادل بن رہے ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے تربت، گوادر اور مارا جیوانی پسنی کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات آج رات سے کل کے دوران موجود ہیں بات کریں جنوبی پنجاب کی تو اس وقت رحیم یار خان، راجنپور اور بہاولپور کے مختلف مقامات پر کافی گہرے بادل موجود ہیں بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے آج دیر رات سے کل کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، چکوال، سرگودھا، خوشاب، گجرات، گجناوالا، لالا موسیٰ، پند، دادن خان، جہلم، سیالکوٹ، ڈسکا، لاہور، ناروال، شکرگڑ، فیصل آباد اور آس پاس کے علاقوں میں موسرہ دار سے شدیر بارشوں کا امکان موجود ہے گجناوالا، کلرکہار، تلہ گنگ، وادی سون، میاوالی، بھکھر، نورپرتھل، رنگپربگور، جھنگ، سہیوال کے علاقوں میں بھی آج دیر رات سے کل کے دوران یعنی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود رہے گا بہاول نگر، ویہاڑی، لودھران، ان علاقوں میں کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے مزفرگڑ، ملتان میں بھی کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اچھے امکانات موجود ہیں خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو پشاور، سوابی، مانسہرہ، منگورہ، ڈیرہ اسمائل خان، کررک، ہزارہ، وزیرستان، دیر مالم، جببہ، ناران، کاغان ان علاقوں میں آج رات سے کل کے دوران بارش کا امکان موجود ہے گرگت بلتستان کے کئی علاقوں میں سوکت بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں اسطور، ہنزہ، چلاس، سکردو ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے سری نگر، پلواما، راجوری، جمعوں، ادھمپور، مزفراباد، راولا کوٹ، انانت ناغ، شپئیاں ان علاقوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر شدید بارش، بھاری بارش کے امکانات موجود ہیں ویڈیو تفصیل سے بنائی ہے، لمبی ہو گئی ہے جس کے لئے معذرت خواہ ہیں امید ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں پنجاب کے جو شمالی شمال مشرقی علاقات ہیں کشمیر کے علاقے شامل ہیں اور خیبر پختونخواہ کے ان علاقوں میں بھی کئی مقامات پر سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کے لئے محتاط رہنا لازم ہے آنے والے دنوں میں دریائے چناب، دریائے جہلم، دریائے راوی اور دریائے سندھ میں سلابی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات مزید بڑھ رہے ہیں اگست کی صورتحال کیسے رہے گی؟ ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکی ہیں، نہیں دیکھی تو چینل پر دیکھ سکتے ہیں